سید خالد اسلم کی ایک خصوصی رپورٹ نیوز ویڈر رہانا تبصم سن برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کریں ہم اگلی خبروں کی اپ ڈیٹ رپورٹ دیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ سوشل میڈیا کا انسانی نفسیات پر اثر پچیس اگست دو ہزار چوبیس بروز اتوار مقام مسجد عبد الرحیم فیضی منتظم ایک انجیو اسلامک انفارمیشن سنٹر کہ صدر ڈاکٹر زہیب جاوید خان سپیکر شیخ ابو زید زمیر حفظہ اللہ ایک مشہور خطیب اور عالم واقعہ کا جائزہ پچیس اگست دو ہزار چوبیس بروز اتوار مسجد عبد الرحیم فیضی میں اسلامک انفارمیشن سنٹر نے انسانی نفسیات پر سوشل میڈیا کے اثرہ کے موضوع پر ایک روشن خیال پروگرام کا انعقاد کیا اس تقریب کی سربراہی کے صدر ڈاکٹر زہیب جاوید خان نے کی جو کہ مختلف سماجی اور مذہبی مسائل پر بیداری پیدا کرنے کی کوششوں کے لیے جانا جاتا ہے قلیدی خطاب قلیدی تقریر شیخ ابو زید زمیر حفظہ اللہ نے کی جو ایک انتہائی معزز خطیب اور اسلامی سکالر تھے ان کی گفتگو نے انسانی نفسیات پر سوشل میڈیا کے گہرے اثرات پر توجہ مرکوز کی خاص طور پر اسلامی نکتہ نظر سے شیخ ابو زید زمیر نے یہ بتاتے ہوئے آغاز کیا کہ کس طرح سوشل میڈیا جدید زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے جس سے ہر عمر کے لوگ متاثر ہوتے ہیں انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ جہاں سوشل میڈیا بہت سے فوائد پیش کرتا ہے جیسے کنیکٹیویٹی اور معلومات تک رسائی وہیں اس سے اہم خطرات بھی پیدا ہوتے ہیں ان خطرات میں لط ذہنی صحت کے مسائل اور اخلاقی اقدار کا کتاؤ شامل ہے مقرر نے اس بات پر زور دیا کہ سوشل میڈیا پر مسلسل نمائش مختلف نفسیاتی اثرات کا باعث بن سکتی ہے جیسے کہ بیچینی، ڈپریشن اور دوسروں کے ساتھ مسلسل موازنہ کی وجہ سے احساس کم تلی انہوں نے استعمال کیا جانے والے مواد اور ان پلیٹ فارمز پر خرچ کیا جانے والے وقت کو ذہن میں رکھنے کی اہمیت پر زور دیا اسلامی نکتہ نظر سے شیخ ابو زید زمیر نے مسلمانوں کی ذمہ داری پر تبادلہ خیال کیا کہ وہ سوشل میڈیا کو سمداری سے استعمال کریں اور ایسے مواد سے استناب کریں جو منفی خیالات اور عامال کو جنم دے سکیے انہوں نے سامین پر زور دیا کہ وہ سوشل میڈیا پر متوازن انداز اپنائیں اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ یہ ان کی روحانی اور ذہنی تندرستی میں خلل نہ ڈالے تنظیمی کوششیں تقریب کا احتمام اسلامی انفارمیشن سنٹر نے ڈاکٹر زہیب جاوید خان کی سربراہی میں کیا تھا لیکن موبائل فون پر جو میسج آ رہے ہیں کھڑیا نسم کے میسج جن کی کوئی اوقات نہیں اس شاہی میسج تیرے پاس آیا ہوا ہے یہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے اور غلاموں اور فقیروں اور مسکروں اور فاسقوں اور فاجروں کے میسج جو پڑھ رہا ہے کیا سمجھا تو نے اللہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَبْتَ طَقْرِهِ انہوں نے انہا کی قدر نہیں کیلے سے کمی چی گئتی یہ نہیں ہے قرآن پڑھنے کو تائمی بتائیے آج کندوں نے پڑھا ہوگا قرآن لیکن کون ہے ایسا اس مجیس میں بیٹھا ہوا جس میں میسج نہیں پڑھا ہوگا کوئی بڑھا سرکا یہ فرق ہے ہم اپنا جائزہ نائے باہن کیسے اور کو کیا دیکھیں ہوں ہم اپنا جائزہ لیں کہ آج کندوں نے قرآن کی دلاؤت کی اللہ کا پیران اللہ کا میسج پڑھا اور کندوں نے لوگوں کا میسج پڑھا کندوں نے لوگوں کا میسج پڑھا کتنے ہیں چیمپئر ہیں جن کا ایک بھی مسنگ نوٹیفیریشن نہیں ہوں کہ سرے سے پوری طرح سے ہم سوشل میڈیا کی خلاف نہیں ہیں کہ پوری طرح سے یہ غلط ہے اسا ہم نہیں کہتے ہیں لیکن اس کا دائرہ اور اس کی حدیں اگر باقی نہ رکھی جائیں تو یہ چیز نقصان والی بن سکتی اور بن رہی ہے خاص کر کے جو یوت ہمارا ہے بچے بچیاں ہیں ان میں اس کا استعمال سب سے زیادہ ہے اور اس کے نتیجے میں کئی پرابلمز زندگیوں میں پیدا ہو رہے ہیں خاص کر کے اس سے ایڈکشن لوگوں کو پیدا ہو رہا ہے سائیکلوجیکل ایشوز ہو رہے ہیں ڈپریشن، انگزائیٹی اور اس طرح کے بہت سارے اور امراض جو ہیں ایڈی ایش ڈی اور اس طرح کی چیزیں لوگوں کی زندگی میں پیدا ہو رہی ہیں چھوٹے بچوں کو مائیں موبائل فون دے رہی ہیں تاکہ اپنے کام کاج میں لگیں لیکن اس کی وجہ سے ان کی دماغی ڈیویلپمنٹ پر فرق پڑ رہا ہے لینگویج ڈیویلپمنٹ میں فرق آ رہا ہے اسی طرح سے شادی شدہ جوڑے ہیں فیس بک پر اور آپس میں ایک دوسرے سے دوسروں سے تعلقات بنانے کی وجہ سے میریٹل لائف میں ان کی نقصان ہو رہا ہے نوجوان بچے ان کا کریر خراب ہو رہا ہے اسی میں لگے رہنا اور پڑھائی میں کم کتا ہی کرنا ماباپ لاکھوں سے ان کے اوپر خج کر رہے ہیں لیکن وہ جا کر اپنا وقت اسی پر ویسٹ کر رہے ہیں اچھے مارکس نہیں لارہے ہیں ان کو آگے کریر خراب ہو رہا ہے اسی اعتبار سے سوسائٹی میں اس کی وجہ سے نقصانات بھی ہو رہے ہیں اگر اس کو حد بندی میں کیا جاتا اور ٹھیک ٹھاک اس کا استعمال ہوتا تو اس میں کوئی نقصان نہیں تھا لیکن بات یہ ہے کہ انسان اور نوجوان خاص کر کے اس کو آزادی کے ساتھ جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں اس سے سماج پر ایک بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے مزید اس میں ایک اور بری بات یہ بھی ہے کہ یہی سوشل نیٹورکز ہیں جن کے ذریعے سے بہت ساری ایکسٹریمس تنظیمیں ہیں جو نوجوانوں کو ورغلا کر ان کو اپنی طرف اٹرائک کرتی ہیں کیونکہ یہ اپن پلیٹ فارم ہے کوئی بھی اس پر کچھ بھی ڈال سکتا ہے تو دنیا بھر کے حالات لوگوں کے سامنے ڈال کر اور ان کو پولٹیکلی موٹیویٹ کر کے وہ اپنے جائل میں فسا کر ان کو غلط طور پر ریکروٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ بھی بہت بڑا نقصان اس کے ویسے ہو رہا اور بہت سارے بچے ہوتے ہیں کوئی پوست اس نے دیکھا اسلام کی ہمدردی مسلمانوں کی ہمدردی میں جبکہ وہ غلط پوچٹ تھا اس کو نہیں معلوم لائک کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لائک کر دیا اور لیگل امپلیکیشنز اس کے پیچھے ہوتے ہیں یہ قانونی مصیبتیں اس کیلئے آتی ہیں تو ایسے نیٹورکس پر جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب کون اس کو روکے اور کیسے معلوم پڑے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے تو اس کی وجہ سے کئی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں اور بے حیائی کا طوفان تو آپ دیکھے رہے ہیں ٹک ٹاک پر یا اس طرح سے آ کر ناچ گانے اور بے حیائی اور جو بھی آپسینیٹی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اخلاقی گراؤٹ لوگوں میں آ رہی ہیں کئی بچیوں کی عزتیں خراب ہونے کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ موبائل فون پر نوجوانوں نے ایسی چیز دیکھی جس سے ان کے جذبات سیکجول جذبات بھڑ گئے اور پھر اس کی تسکین کے لیے انہوں نے اس کو پڑوس میں رشتہ داروں میں یا کبھی گھر میں ہی اس کو تسکین اپنی کر لی اور ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا جان و مال کا عزت کا اور اخلاقی اعتبار سے سماج کا تو اس لیے ضروری ہے کہ جہاں اس کے استعمال کی گنجائش ہے وہیں یہ بتایا جائے کہ ہم اس کے غلام نہ بن جائے ایڈکشن نہ بن جائے اور اس کو شریعت کی اور اخلاقی حدوں میں استعمال کریں اسی مقصد سے یہ پروگرام ہے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہئے ہیں پیرنٹس کیا ذمہ داری ہوتی ہے موبائل فون کس کو دینا چاہیے اس تعلق سے لوگوں کی الگ الگ اپینینس ہو سکتے ہیں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جب تک کہ بچے سمجھدار نہیں ہوتے ہیں تب تک کہ ان کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں دینا چاہیے خاص کر کے جوان بچے بچیاں ہیں اگر ان کو دیا بھی ہے کسی وجہ سے جیسے آفس میں بچے کام کرتے ہیں ان کو ضرورت پیش آتی ہے تو ایسا اگر معاملہ ہو تو ان کی نگرانی بھی کرنا چاہیے جاسوسی بھی نہ ہو لیکن بے فکری بھی نہ ہو ان کے بیچ کا راستہ ہے کہ ہم بچوں کو ان کے لیے استعمال کی حدیں رکھیں میں گھر میں رہو گے اتنی دیر تک استعمال کر سکتے ہیں کام کاج ہو گیا تمہارا رکھ دو آپ بس یا ایسی طرح سے تم بچیوں کے لیے خدود رکھی جا سکتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو فرینڈ نہیں بنانا جو اجنبی ہے بچیاں آپ اس میں خاندان کی ٹھیک ہے تو اس طرح کی کچھ حدیں وہ رکھ سکتے ہیں اور نگرانی اس کی کر سکتے ہیں مساجد میں میں سمجھتا ہوں علماء بولتے بھی ہیں لیکن یہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ لوگ اس پر اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں اس کو سن کے اس کو نظر انداز کرتے ہیں ایسے انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ واقعی سوچنے والے بنیں کہ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آیا ہے کہ اس سے میرا نقصان ہو رہا ہے بعض وقت جو خطابات ہوتے ہیں یا بولا جاتا ہے ایسا مت کرو یہ غلط ہے اور اس میں جہنم میں جائیں گے اس طرح کی جب بات ہوتی ہے لوگ سنتے ہیں کبھی اس کو مانتے ہیں کبھی اس کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں لیکن جب آدمی کو واقعی محسوس ہو کہ اس کی زندگی کے کون سے آسپیکٹس یہ خراب کر رہا ہے سائیکولوجیکل لیول پر میریٹل لیول پر فیملی لیول پر اور اسی طرح سے سوشل لیول پر کہاں اس کو میڈیکل اس کی ایشوز پیدا ہو رہے ہیں تو جب اس کو واقعی سمجھ میں آئے گا کہ یہ میرے لئے نقصان والی چیز ہے میسیج یہی ہے کہ یعنی گھر کے بڑے جو ہیں اپنے بچوں کی نگرانی کریں کم عمر میں ان کے ہاتھوں میں یہ چیز نہ دے دیں یہ نہ سوچیں کہ بھئی آج تو یہ چل ہی رہا ہے تو اس کو دینے میں کیا نقصان ہے دیکھئے بچی ہے کل کو کچن میں ہو جائے گی کھانا بنائیں گی تو چوری اس کے ہاتھ میں آئے گی اس لیے کل کی چیز آج ہی اس کے ہاتھ میں دینا صحیح نہیں ہوگا آج وہ اتنی مچورڈ نہیں ہے کہ اس کو صحیح استعمال کر سکے کل جب وہ سمجھدار بن جائے گی تو استعمال کر سکتی ہے پہلے اخلاقی ایڈوکیشن بھی ان کا ہونا چاہیے ڈوز اینڈ ڈونٹس ان کے سامنے ہونا چاہیے پھر گھر والوں کا نمونہ بھی صحیح ان کے سامنے ہونا چاہیے اگر ماں باپی خود اس میں مشغول رہیں اور بچوں سے امید رکھیں کہ تم استعمال مت کرو یا اس کو کم استعمال کرو تو کیسے ہو سکتا ہے تو ماں باپ کو بھی اچھا نمونہ اپنا سامنے پیش کرنا پڑے گا یعنی کہ ماں باپ کو بھی وقت دینا پڑے گا ماں باپ کو موبائل فون کو کم اور فیملی کو زیادہ وقت دینا پڑے گا تب جا کر گھر صحیح ہوگا آج جو سوشل نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے سے ہم لوگوں سے کنیکٹ ہو رہے ہیں خود اپنی فیملی سے اگر ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں جو کہ ہماری پرائیورٹی ہے جس کی ہماری ذمہ داری ہے سے بڑھ کے جو کنیکشن ہے وہ ہمارا اللہ سے ہے اگر اللہ سے ہم کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں اور سب سے کنیکٹ ہو رہے ہیں تو ہم ناکام ہیں دیکھئے یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے جب پرائے مردوں سے عورت کنیکٹ ہوگی اور ایک آدمی پرائے عورتوں سے کنیکٹ ہوگا تو ان کے جذبات بھڑکیں گے اور ان کی اپنی زندگی میں اگر ان کو سکون نہیں ملتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پر آ کر ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کی چاہے زبان کی حد تک ہی کیوں نہ ہو میسج کے حد تک کیوں نہ ہو سکون حاصل کریں گے کبھی یہ چیز آگے بڑھ بھی سکتی ہے کہ اپنی زندگی کی پرائیورٹ چیزیں شیئر کر دی کسی کے ساتھ میں اور وہ اس کو استعمال کر کے اس کو بلیک میل کر کے اس کا سیکجول حیرسمنٹ اس کے ساتھ کر سکتا ہے اور ایسے کیسز آئے ہیں تو اس کے لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنی پرائیورٹ شیئر نہ کریں اور اپنا دائرہ محدود رکھیں مردوں کو بھی چاہیے کہ پرائیورٹوں کے ساتھ کنیکٹ ہو کر ان کو اپنی زندگی کے اندر شامل نہ کریں کہ ان کی بیویاں ان سے دور ہو جائیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پرائیورٹی دیں اپنی فیملی کو پرائیورٹی دیں اس کو خوشحال بنانے کی کوشش کریں خوشی کہیں اور تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں the message here is very very clear there is social media is here to stay number one how do we use this social media how best can we use it how can we safeguard ourselves and our children from it there are different platforms for games there are different platforms for watching this videos and all that so how do we tell our children what is good and what is bad a special message to the parent here is that to understand to see what are the children watching and make them educate them and tell them that what are the things that they are supposed to watch for example there is national geographic channel use those videos you can watch that there is discovery channel there are news channels you have bbc you have al jazeera channel you want to learn arabic these conversational arabic skills will help you so there are alternative platforms which we need to use and understand but yes when it comes to authenticity on the social media platform it is very important when it comes to islam you consult the scholars and only then you see to it that you watch those kind of videos where it is authenticated by the scholars where we understand organizations are there whether those organizations are authentic spreading the correct information of islam similarly be it anything when we interact with the police personnel or with the intelligence they interact with us they tell us how they talk to us about the youth they tell us very clearly that just forwarding a message anywhere that can put you into trouble now with those things when the police personnel is telling what to forward what not for example there was a social media post posted on facebook something related to a terrorist organization there is one muslim boy who does not know anything just for the heck of giving that like on the facebook post he did that and there was some issue that happened and then when there was an inquiry he was also interrogated and you had to be behind bars because what the police personnel thing is this is the message this is the mentality this person might have due to which is liking a post so this is what happened so people judge you by the post that you post in and the messages that you like what you watch and the algorithms that are created on the social media are such if you are on any platform or any video that if you are watching it for 30 seconds or 1 minute the next following video which comes across is the same thing what you have watched earlier which means that people are the technology is trying to play with your mind play with you play with your life and time so we are responsible for it so we need to educate our students our children our youngsters and the parents also have to be responsible to understand how we use the social media platform this is the message that we want to give across with this program this one program is not enough there are many such things to be followed but if we act if the individual acts responsibly to an extent we can solve this issue